بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم چیئرمین سنرل صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تبرکن قرآن مجید کے قائد کو پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو ہو یعلمہ اللہ و یعلم ما فی سماوات و ما فی الارض وَاللَّوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شایر کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اللہ زمین و عثمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے اللہ ہر شایر پر قادر ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْدَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے وہ اسے دیکھے گا تَوَدْدُ لُؤَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنُوا عَمَدًا بَعِدًا اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خدا والمطال اور لوگوں کے سامنے شربندگی سے بچ جاؤں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةٌ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈر آتا ہے یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عذاب سخت ہوگا وَاللَّهُ رُوْفٌ بِالْعِبَاد اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے دیکھیں ہم جو بولتے ہیں جو سوچتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں خدا اسے جانتا ہے خدا نیتوں کا واقف حال ہے انما العمال بن نیات انسان کے عمل کا دار امدار دار امدار نیت پر ہے بری نیت سے ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خدا اندار سے قبول نہیں کرتا دیکھئے ترمیم آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے پورے پاکستان کے وہاں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور آئیں اندر امیم کی طرف بچہ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے اس چوصل میڈیا کی وجہ سے انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کو بیٹھیں گے عوام پر ٹرسٹ بھی کریں گے حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد بھی کرتے خاندان بکھر جاتا ہے انٹینشن بہت عام ہے جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ تو شکوک و شبہات پیدا شروع ہو گئے یہ آئین جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو اس کی حرمت کو پامال کر دے خراب کر دے تخریب کر دے یہ مناسب نہیں ہے آپ دیکھئے ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے وہ چلے گئے میں نے پوچھا خیر آپ کے در کہا میں اپنے دو بندوں کو ڈنڈنے آئے ہوں آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں بیٹھے ہیں اچھا بندے اگر لوگوں کو اٹھایا جائے اغوا کیا جائے دھمکی دی جائے یہ کون سی ترامیم ہے یہ کس آئین کے مطابق ہے کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھیوں پر ہمارے کولیکس پر اگر اس طرح کا پریشر ہو ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اگر یہ آپ کسٹوڈین ہے ساؤس کے اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے ہمیں اس کو دفاع کرنا چاہیے اس کی عزت نفس ہے اس کی انسانی قرامت ہے پریشرائز کر کے دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی وہ عوام میں بے عبرو ہو جائے گا اور کسی کو بے عبرو کرنا گناہ ہے اس طرح سے تو اینی طرح امیم نہیں ہوا کرتی اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی اعتماد کیا جاتا اب لوگوں کا اعتماد اٹھتکا ہوا ہے آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جا جاتا اچانک رات اور رات کوشش کی جاتی ہے پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے کیوں جلدی کرنی ہے عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں این کے اندر پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں وہ بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں لہٰذا اگر ہم خدا نہ خاصتہ ایسی طرح امیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں بالخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازہ ترمیم بھی ہو جائے گا آئین بھی متنازہ ہو جائے گا لہٰذا آپ بندوں کو اٹھانا گواہ کرنا پریشرائز کرنا اور سختی کرنا پتہ نہیں راستے بند کر دینا یہ کون چی ترمیم ہو رہی ہے لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کٹھے ہیں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک دنسرے کو ایک دنسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں اس کے لئے ماحول بنانا پڑتا ہے ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے میری گزارش یہ ہے کس وقت پاکستان کے وہاں میں دیکھ رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے عوام اس کو قبول نہیں کرتے میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے میری گزارش ہم چیختیں ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی یوا بھی نہیں دیتا آئیں ہم پاکستان کو پاکستان کی خاطر ہمیں کٹھے ہوں پاکستان کی خاطر ترمیم کریں فرد عبایت کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے پھر دیکھیں قانون کے اندر آئین کے اندر تین قواہ مہم ہیں مکندنہ ہے مجریہ ہے اور عدلیہ ہے اگر ان کا استقلال ریکویسچن ہو جائے گا یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں جلے گا تین ستون ہیں تینوں کو مستقل ہونا چاہیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر استقلال ختم ہو جائے گا مکندنہ یا مجریہ یہ ہے کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہا پاور دی ہے اس وقت میں دوزار چوبیس آٹھ فروری کو جو ہوا اور پھر نو کو ہوا عوام کی تو حق رائدائی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا عوام نے نہیں اس طرح کہا کمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی طرح عمیم کریں جس سے عوام کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو پھر ایسے طریقے سے کریں بے ڈھنگے طریقے سے ڈھونگے طریقے سے کریں کہ رئی سے عزت بھی ختم ہو جائے میرے خیال میں جو ابھی تر عمیم آئی ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا کسی کو شاید اتراز نہ ہوتا کسی کو اتراز نہ ہوتا لیکن ہم اتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو اٹھایا گیا سینیڈرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا اکثر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے دو سینیڈر گم میں نے ڈوڑے رہے آیا ہوں جو ابھی آئے اس وقت نہیں تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اکثر جان صاحب میں پارلیمنٹی لیڈر ہوں میرے بھائی جان تو آپ بھربانی کریں برداشت کر لیں آپ نے بل تو پاس کروا لیں لیکن برداشت کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں وائن دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے حال میں یہ میرا ٹیم جو لیا ہے اس کو اضافہ کریں اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوئے میں بولوں پر دیکھیں ہم مولانا فضل رحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی اکل مند سیاستدان کا رول پلے کیا سمجھداری کا رول پلے کیا وہ جو خرابی اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے ایک سیزن سیاستدان ایسا ہی کرتا ہے اور میرے خیال میں میرے خیال میں دیکھیں کہا اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تا آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا فیدہ تھا آپ کی عزت تھی اس میں ابھی کوئی عزت نہیں ہے ابھی عوام کو سب کس پتا جال چکا ہوا ہے کون کون اٹھا ہوا ہے کس کس کو دبایا گیا ہے کس کس کو لالج دیا گیا ہے تطمیق کے ذریعے لالج تحدید ڈرا کر یا دوکھے کے ساتھ تو یہ نہ کرنا پڑتا سب کی عزت ہوتی سہوام کی عزت ہوتی ہم سب کی عزت ہوتی وائلہ عوام کی نظروں پر اگر ہم گر جائیں گے مرحی کیا حیثیت رہے گی اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹیم دیتے اور وقت دیتے مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اور بہتر ہو سکتی تھی اور کسی کے ساتھ جاتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تیم بہت زیادہ کوشش کی ہے شکریہ اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پر کیا ہے میری بات کیا موطمہ بن نظیر بھٹو گر آج ہوتی وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامین کرنے کی حمایت کرتی کبھی نہ کرتی وہ لہٰذا میرے خیال میں میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں اس تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے آپ ان چیزوں کو انکرج ڈسکرج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملکمہندہ ہمارا اعتماد بڑھے اعتماد بڑھے حسیت اور حمیت بڑھے شکریہ